وزیر آزم نے قوم سے خطاب کیا کرونا ریلیف فنڈ اور ٹائگر فورس بنانے کا اعلان کر دیا کہا یہ جنگ ہم مل کر لڑیں گے ایک ہفتے تک وبا کے پھیلاو کی رفتار کے بارے میں اندازہ لگا لیں گے وزیر آزم کا کہنا تھا کہ کسی بھی قسم کا لاک ٹاؤن کامیاب نہیں ہو سکتا سوچے سمجھے بغیر لاک ٹاؤن پر موڈی کو قوم سے معافی مانگنا پڑی وزیر آزم کا ذکران دوزوں کو سخت سزائیں دینے کا بھی اعلان ریلیف کے لیے ٹائگر فورس میں اناؤنس کرتا ہوں یہ وہ نوجوانوں کی فورس ہوگی جو انشاءاللہ وہ جو ہماری کمیاں ہیں وہ پوری کرے گی پانچ دن سے ایک ہفتے تک ہم آپ کو بتا دیں گے کہ یہ کس طرف جا رہا ہے یعنی کیا یہ زیادہ تیز انچی جانے لگی ہے یا آہستہ سے اوپر جانے لگی ہے اگر ہم لاک ٹاؤن کرتے ہیں اور ان لوگوں کو ہم دھیان نہیں رکھ سکتے ہیں جو بلکل بے روزگار ہو کے گھروں میں بیٹھ جاتے ہیں جن کے پاس کھانا پینا نہیں ہوتا تو یہ کوئی کبھی ذین میں ڈال لیں کوئی کسی قسم کا لاک ٹاؤن کامیاب نہیں ہو سکتا یہ ساری قوم انشاءاللہ جب مل کے لڑتی ہے تو تب ہی وہ جیت سکتی ہے ہمارے ساتھ ہم سایہ ملک میں لیکھ لیں پہلے کہ سارا ہندوستان کو وہ لاک ٹاؤن کر دیں آج حالات ایسے ہیں کہ ان کے پرائم منسٹر نے قوم سے معافی مانگی ہے اور معافی یہ مانگی ہے کہ ہم نے بڑی سوچے سمجھے بغیر لاک ٹاؤن کر دیا تھا جو لوگ ذخیرہ اندوزی کر رہے ہیں میں یہ ان کو کہنا چاہتا ہوں آپ کے خلاف ریاست بڑا سخت ایکشن لے گی وہ ایکشن لے گی آپ کو عبرتناک سزائے دلوائیں گے اور مسلمی قنون کی ترجمان مریم اور انگزیب نے وزیراعظم عمران خان کے خطاب کو مایوس کن قرار دے دیا کہتی ہیں کنفیوز وزیراعظم کی کنفیوزن سے بھرپور تقریر تھی تقریر ثبوت ہے کہ عمران صاحب کے پاس قوم کو بچانے کی کوئی حکمت عملی نہیں عمران خان نے پہلے ڈیم کے نام پر فول بنایا اب ٹائگر فورس کے نام پر فول بنایا جا رہا ہے حکومت کے پاس نہ گیس نہ بجلی نہ راشن اور نہ کسی بھی قسم کا عوامی ریلیف ہے اور کوئی حکمت عملی ہے ریلیف فنڈ میں عام آدمی کے لیے کوئی ریلیف نہیں ہے ترجمان مسلمی قنون مریم اور انگزیب کا رد عمل سامنے آیا ہے وزیراعظم عمران خان کے خطاب کو انہوں نے مایوس کن قرار دے دیا اور وزیراعظم کے خطاب پر ترجمان سن حکومت مرتضی وحاب کی بھی کڑی تنقید کہا بدقسمتی سے وزیراعظم کے خطاب میں کسی حکمت عملی کا ذکر نہیں تھا وزیراعظم کو بتانا چاہیے کہ کرونا وارث کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا پلان ہے مرتضی وحاب کا کہنا ہے کہ وزیراعظم کے تقریب میں کرونا ٹائگر سے زیادہ کچھ نہیں ملک کو اس وقت شعبہ طب سے وابستہ افراد کے لیے حفاظ تکٹس آلات اور ونٹی لیٹرز کی ضرورت ہے تاہم وزیراعظم نے کسی بھی قسم کی حکمت عملی سے آگاہ نہیں کیا مرتضی وحاب نے بھی وزیراعظم کو خطاب پر کڑی تنقید کا نشانہ بنایا ہے کہتے ہیں کہ بدقسمتی سے وزیراعظم کے خطاب میں کسی حکمت عملی کا ذکر نہیں تھا حیدر آباد میں تبلیغی مرکز کے اکتیس افراد میں کرونا وارث کی تصدیق ہو گئی ہے جس کے بعد انہیں سیول اسپتال کے آسولیشن وارڈ میں منتقل کرنے کا فیصلہ ہوا ہے لیکن وہاں گنجائش کم ہے اور اس بات پر غور کیا جا رہا ہے کہ انہیں کہاں پر منتقل کیا جانا ہے حیدر آباد کا تبلیغی مرکز ہے جہاں پر اکتیس افراد میں کرونا وارث کی تصدیق ہو گئی ہے ان اکتیس افراد وہ اب سیول اسپتال کے آسولیشن وارڈ میں منتقل کرنے کا فیصلہ ہوا تھا لیکن سیول اسپتال میں گنجائش کم ہے تو اب انہیں کسی اور جگہ پر آسولیشن میں رکھا جائے گا اس بارے میں ابھی اتنی فیصلہ نہیں ہوا ہے کہ انہیں کہاں منتقل کیا جانا ہے سیول اسپتال حیدر آباد کے آسولیشن وارڈ میں جگہ کم پڑ گئی ہے یہاں پر صرف چھت امرے خالی ہیں جبکہ اکتیس متاثرہ افراد ہیں جن میں کرونا وارث کی تصدیق ہوئی ہے حیدر آباد کا تبلیغی مرکز ہے جہاں پر اکتیس افراد میں کرونا وارث کی تصدیق ہو گئی ہے علی حمزہ ہمارے ساتھ موضوع ہیں ان سے اس بارے میں مزید جان لیتے ہیں علی حمزہ سیول اسپتال میں اگر جگہ کم ہے تو پھر کہاں پر رکھا جائے گا انتاثرہ افراد کو بلکل تبلیغی جماعت کے تقریباً اکتیس افراد ہیں جن میں ایک ساتھ کرونا وارث کی تصدیق ہوئی ہے جس کے بعد حیدر آباد کے جسٹک ہیلت افراد ہیں اور جو زلیت جدامیہ ہیں وہ سامیس پر اشانی کا جگار ہو گئے ہیں اس وقت حیدر آباد میں جو آئیسولیشن وارڈ ہیں ان میں اتی زیادہ گنجاج نہیں ہے کہ ایک ساتھ اکتیس افراد کو رکھا جائے جو مختلف کردینہ سینٹر بنائے گئے ہیں وہاں پر تو گنجاج ہے لیکن وہاں پر انتظامات کی اگر بات کی جائے تو وہاں پر انتظامات مکمل نہیں ہے جو لیبر کالوری میں جسٹک ہیلت افتر کو ڈی ایچو کو جو اکامات دیئے گئے تھے کہ ان کو انگامی بنیادوں پر تمام پلیٹ کو کرندینہ سینٹر بنائے جائے وہ اب تک نہیں بنائے جاتے گا ہے وہاں پر شریف بیس پیسٹ پلیٹ سے سے جن کو کرندینہ سینٹر بنائے گیا ہے تو اس وقت جو ایزر آباد کی انتظامیہ ہیں وہ کابید درجویش کا شکار ہے پریشانی کا شکار ہے اور جو اکتیس افراد ہیں ان کو آئیسولیشن وارڈ میں رکھنا ایک مسئلہ بن گیا ہے انتظامات ابھی خاطر خواہ نہیں ہیں علی حمزہ بہت شکریہ آپ ڈیٹ کرنے کے لئے اور وفاقیز علی انتظامیہ نے کرونا وارث کے پھیلاؤں کو روکنے کے لئے اہم فیصلہ کیا ہے اسلام آباد کے مختلف علاقوں میں بیس جراسیم کچھ واک تھرو گیٹس لگائے جائیں گے اسی پر بات کریں گے ولی چودری امارسات موجود ہیں ولی بتائے گا یہ گیٹ کن کن علاقوں میں لگایا جا رہی ہے بلکل دیکھیں جو وفاقیز دینے میں پیدا کریں گا اس نے کرونا وارث کے پیلاو کو روکنے کے لئے پر اس کے لئے سے جسی پر حسابات ہے آنے کے لئے ان کے حکمات کی پارٹی میں زمین زمان کیا ہے اس کی زمین سے کرونا وارث پر ثابت آنے کی سکتی جاری ہے اس کے لئے تو بھی ایسے مختلفات ہیں اسلام آباد کے چاہتے ہیں جراسیم کچھ آفر ویٹ پیدا کریں گے اور اس نے زمین زمین کا اس حوالے سے کہا ہے کہ مقصد یہ ہے کہ اسلام آباد کے مولک وائرس ہے اس کو مزید سائلس ہے وہ رکا شکرین زمین زمین کی رائی کے روشی میں جراسیم کچھ آفر ویٹ پیدا ہے اس کا جو سام اور اس کا بقاعدہ راند تک ہے اس نے تک کس کرنے کے لئے جسیدی اتراثبات جنی زمین 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 الزمین ہے یہ توڑوں مشترکہ تک پر اس حوالے کے لئے وہ تانت کرتے ہیں چھیک ہے مختلف اقدمات اٹھائے جا رہے ہیں بہت شکریہ ولید اپریٹ کرنے کے لئے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے حکومت کو آڑھے ہاتھوں لے لیا کہتے ہیں حکومت کرونا کی بجائے اپوزیشن اور میڈیا سے لڑ رہی ہے شاہد خاکہ نباسی بولے کرونا وارث پر وزیراعظم کچھ اور وزراء کچھ کہتے ہیں مریم نواز نے طبیعی عملے کو خراج تحسین پیش کیا مسلمک نون کرونا کے خلاف سرگرم اپوزیشن لیڈر شہباز شریف ایک بار پھر حکومت پر برس پڑے نون لی کے مشاورتی زلاس میں شہباز شریف کا کہنا تھا کہ ملک میں کرونا کے مریض تیزی سے بڑھ رہے ہیں جلد اقدام آتنا کہ یہ تو پنچاب میں بڑی تباہی ہو سکتی ہے حکومت انتقام میں اندھی ہو چکی ملک کھائی میں گر رہا ہے ایک شخص سیاسی انتقام میں کرونا کی بجائے اپوزیشن اور میڈیا سے لڑنے میں مصروف ہے شاہد خاکہ نباسی نے بھی حکومت کو آڑھے ہاتھوں لیا کہتے ہیں کہ کرونا وارث پر وزیراعظم کچھ اور وزراء کچھ کہتے ہیں حکومت مکمل طور پر ناکام ہو گئی جو وزیراعظم اتنے بڑے بہران پر اپوزیشن رہنماؤں کو بلائے اور پھر خود سیر سے غائب ہو جائے اس کا رویہ خود دیکھ لیں اور ابھی دیکھ لیں کہ جو پرائم میسٹر اپوزیشن کو بلا کے میٹنگ کے لیے اس سب سے بڑے کرائیسز کے لیے ادھر مریم نواز نے کرونا مریضوں کے علاج میں مصوف تبی املے کو خراج تحسین پیش کیا اپنے ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ انسانیت نے اس سے بڑی قربانی نہیں دیکھی ہوگی جس میں دوسروں کی جانوں کے لیے اپنی جانے دعو پر لگائی گئی ہوں فخر کے ساتھ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں آپ ہم میں سے بہترین ہیں اور سن سرکار نے کرونا سے نمٹنے کے لیے مزید بڑے فیصلے کر لیے وزیرالہ سن نے چودہ لاکھ غریب خاندانوں کے لیے ریلیف پیکج کی منظوری دے دی ہے آئی جس ان کو جمعہ کے اجتماع پر درش مقدمات واپس لینے کے بھی ہدایت کر دی گئی ہے آزاد نوڑیوں کے ریپورٹ دیکھئے سرکار کرونا کو شکست دینے کے لیے ایک قدم اور آگے آگئی وزیرالہ سن سید مراد علی شاہ کے زیر صدارت اجلاس میں بڑے فیصلے کا لیے گئے وزیرالہ نے لاکڈاؤن کی وجہ سے گھروں تک محدود رہنے والے گریب افراد اور روزانہ اجرت پر کام کرنے والے چودہ لاکھ افراد کے لیے ریلیف پیکج کی منظوری دے دی سٹیٹ بینک اور ایف بی آر کی تصدیق کے بعد فیخ ہاندان ساڑھے پانچ ہزار روپے آن لائن سسٹم کے تحت دیے جائیں گے جس شخص کے اکاؤنٹ میں دس ہزار روپے ہوں گے اسے مستحق تصور نہیں کیا جائے گا سندھ حکومت نے چھٹیوں کے باوجود نجی تعلیم اداروں کی جانب سے فیس وصول کرنے کا بھی نوٹس لے لیا مراد علی شاہ نے آئی جی سندھ کو جمعہ کے اجتماع کرنے پر درج مقدمات واپس لینے کی ہدایت کی اور کہا کہ جن افراد نے زمانتیں کرائی ہیں ان کی سیکیروٹی واپس کی جائے وزیرالہ سندھ سے ملاقات میں مختلف مکاتب فکر کے علماء کرام نے سندھ حکومت کو مکمل تعاون کی یقین دہانی کرا دی ہے آزار نوڑیو ٹونٹی فور نیوز کراچی پولی کلینک اسپتال کی غلط پولسیوں کے وجہ سے میڈیکل عملے کی جان خطرے میں پڑ گئی پولی کلینک اسپتال کے ایک اور ڈاکٹر میں بھی کرونا بارس کی تصدیق ہو گئی ہے پیرا میڈیکل عملے نے ڈاکٹر زفر مرزا سے حفاظت اقدامات کا مطالبہ کر دیا پولی کلینک اسپتال کے تیسرے ڈاکٹر کا بھی کرونا ٹیسٹ پوزیٹیف آ گیا جس کے بعد 28 ڈاکٹرز کو کرنٹینہ کر دیا گیا جن کے ٹیسٹ ہونا باقی ہیں پولی کلینک اسپتال میں کرونا کے خطرات کے باعث اسپتال کے مریض ڈاکٹرز اور تمام عملہ اپنے آپ کو کرونا مریض سمجھنے لگے عملے نے الزام لگاتے ہوئے کہا کہ بروقت آپی ڈی سرویز نہ بند کرنے سے کرونا کے مریضوں میں اضافہ ہوا ہے اسپتال انتظامیاں ڈاکٹرز اور نرسنگ سٹاف نے وزیراعظم عمران خان اور ماؤں نے خصوصی زفر مرزا سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا انہوں نے کہا کہ ماسک اور کٹس ملنے تک ڈیوٹی نہیں کریں گے ان کا کہنا تھا کہ ہمارے گھر والوں کو بھی تحفظ دیا جائے اسلامباد میں بیشتر پیٹرول پمپس پر تائینات عملے کے لیے کرونا سے بچاؤ کے لیے نامناسب انتظامات ہیں پیٹرول پمپس پر عملے کے لیے سینٹائزرز ہی موجود نہیں ہیں عملے کے پاس صرف ماسک اور گلوز موجود ہیں مارے نواندے ولی چودری اس وقت ایک پیٹرول پمپ پر موجود ہیں ان سے صورتحال جان لیتے ہیں ولی بتائے گا کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں آپ یہاں پہ بلکل کرونا وائرس کے پیش نظر جو اسلامباد شہر ہے اس کو جوزوی طور پر لاکڈاؤن تو کر دیا گیا لیکن جو پیٹرول پمپس ہیں اس کے علاوہ میڈیکل سٹورز ہیں وہ جو ہے وہ کھلے رہیں گے لیکن جو اوورال مارکیٹس ہیں وہ بند رہیں گی اس وقت ہم ایک پیٹرول پمپ پہ پہنچیں اور یہاں پر یہ دیکھنا چاہ رہے تھے کہ جو یہاں پر پیٹرول پمپس کا جو عملہ ہے وہ اس وائرس سے بچنے کے لیے جو ہے وہ کیا اقدامات کیے گئے ہیں تو میں ہی چاہوں گا کہ اگر میرے کیمرہ میں آپ کو یہ دکھا سکیں تو جو اس وقت عملہ یہاں پر موجود ہے اس تمام عملے نے جو ہے وہ ماسک بھی اپنا جو ہے وہ لگایا ہوا ہے اس کے علاوہ جو ہاتھ ہیں اس میں گلاوز بھی رکھے ہوئے میں یہ چاہوں گا کہ اگر میرے ساتھ کوئی یہاں پر بات کرنا چاہے کہ اس کرونا وائرس پہ کیا اقدامات کیے گئے پمپس کے حوالے سے اور کس طرح یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو روکا جائے تو آپ کوئی بات کرنا چاہیں گے اس حوالے سے کہ جو وائرس ہے وائرس پہ کوئی بات کرنا چاہیں تو اگر تو جو یہاں پر لوگ موجود ہیں ان سے میں نے بات کرنے کی کوشش کی لیکن وہ بات تو نہیں کرنا چاہے لیکن جو اوورال اس وقت نظر آ رہا ہے دیگر تو کوئی حفاظت اقدامات نہیں ہے لیکن جو عملہ یہاں پر موجود ہے اس نے گلاوز اور ماسک جو ہے وہ یہاں پر ضرور لگایا ہے اور اسی پہ شاید وہ اقتفاہ کر رہے ہیں کہ جو کرونا وائرس جو ایک جس نے پوری دنیا کو اس وقت جو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے تو جو پاکستان کے جو اور خاص طور پر اسلام بات کے جو پیڈل پامس ہیں وہاں پر جو عملہ ہے وہ اپنی مدد آپ کے تحتی جو ہے ولید بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے کراچی میں کرونا وائرس کے تین لاہور میں ایک مریض جامحق ہوا پاکستان میں ہلاکتوں کی تعداد بیس ہو گئی ہے وائرس سے متاثرہ فراد کی تعداد ایک ہزار سات سو اکتر تک جا پہنچی ہے پنجاب میں سب سے زیادہ چہ سو اکاون کیس سامنے آئے ہیں جبکہ سندھ میں تعداد پانچ سو چیاسٹ ہو گئی خبر پختونخواہ میں دو سو سترہ بلوچستان میں ایک سو باون کیس رپورٹ ہوئے ہیں گلگت بلتستان میں ایک سو ٹائیس اسلامباد میں اکاون اور آزاد کشمیر میں چھ مریض زیرے علاج ہیں جو ٹرانسمیشن ہے وہ انتیس فیصد یہ بتدریج بڑھ رہی ہے پاکستان میں پچھلے چوبیس گھنٹے کے اندر جو کنفرمڈ کیسز ہوئے لیبارٹری ٹیسٹ کے نتیجے میں ان کی تعداد نانانمے ہے پچھلے چوبیس گھنٹے میں نائنٹی نائن کنفرمڈ کیسز جو ہیں وہ شامل ہوئے ہیں کرنٹلی ہمارے پاس اکیس ڈیٹس رپورٹ ہوئی ہیں جن میں کہ ایک بلوچستان میں دو گلگت بلتستان میں پانچ کیپی میں چھ پنج اور سات سن میں سعودی حکومت نے مکہ مکرمہ کے مضافات میں چوبیس گھنٹے کرفیو لگانے کا فیصلہ کر لیا ہے سعودی وزارت داخلہ کے مطابق کرفیو پر منگل سے شروع ہو جائے گا فیصلہ کرونا سے لوگوں کو بچانے کے لیے کیا گیا دوسرے جانب سعودی فرماروہ شاہ سلمان نے ملک بھر میں کرونا وارس کے مریضوں کو مفتی بھی سہولیات فراہم کرنے کا اعلان کیا ہے جس کے تحت سعودی شہریوں اور تارکین وطن کو مفتیسٹ اور علاج کی سہولت ملے گی سعودی حکومت کی جانب سے مکہ مکرمہ کے مضافات میں چوبیس گھنٹے کرفیو لگانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے تاکہ کرونا وارس کے پھیلاو کو رکھا جا سکے کرونا وہان سے شروع ہوا اور چین نے دن رات محنت کی اور یوں انہوں نے اس کو کابو میں کر لیا امواد کی شرعہ بھی صرف دو فیصد تک رہی جس پر دنیا بھر نے یہ مان لیا کہ اس وارس امواد کی شرعہ اتنی ہی ہے لیکن یہ غلطی اب وبالے جان بن گئی ہے اٹلی میں امواد کی شرعہ دس آشاریہ پانچ فیصد اور سپین میں یہ شرعہ سات آشاریہ پانچ فیصد تک ہے جبکہ جرمنی میں یہ شرعہ صرف سفر آشاریہ پانچ سات فیصد ہے تو یہ ریڈا ثابت کرتا ہے کہ امواد کا تعلق کسی بھی ملک کے طریقہ علاج سے ہے نہ کہ وارس سے جتنی غلط اپروچ اتنی زیادہ امواد جنوبی کوریا چین کا ہمسایا اور سارس وارس سے ڈسا تھا کرونا کے آتے ہی انہوں نے اپنا ٹیسٹنگ کا نظام بنایا اور اب تک اپنی صفر آشاریہ سات فیصد آبادی کا وہ ٹیسٹ کر چکے ہیں جس کی وجہ سے وہاں بھی امواد کی شرعہ کم رہی ہے اس کے لیے انہوں نے چار لاکھ ٹیسٹ کیا اور اب تک روزانہ ٹیسٹنگ بیس ہزار سے زیادہ ہے جرمنی نے بھی اسی انداز میں ٹیسٹنگ کا عمل شروع کیا اور ہر ہفتے ایک لاکھ بیس ہزار افراد کا ٹیسٹ کیا ساٹھ ہزار مریضوں کے باوجود امواد کی شرعہ صفر آشاریہ پانچ سات فیصد ہے کیونکہ مرس کی بروقت تشخیص ہوئی جرمنی کی کوشش ہے کہ وہ اپنے روزانہ کے ٹیسٹ کرنے کی قابلیت کو دو لاکھ تک لے جائے گا اس کے لیے وہ ایبٹ کی جدید ترین مشینیں بھی خرید رہے ہیں لیکن اٹلی اور سپین نے یہاں غلطی کر دی جس کی وجہ سے معاملات ہاتھ سے نکل گئے اٹلی نے صرف اپنی آبادی کے صفر آشاریہ صفر صفر سات فیصد کا ہی ٹیسٹ کیا یعنی ساڑھے چار لاکھ کے قریب ٹیسٹ اب تک ہوئے ہیں جن میں ایک لاکھ کے قریب مریض مصبت آئے ہیں اور یہ ٹیسٹ بھی صرف انتہائی شک کی بنا پر کیے گئے اور بیشتر امباد کے بعد معلوم ہوا کہ وجہ کرونا وارث تھی ٹیسٹنگ کی کمی کے باعث بزرگ افراد کے مرض کی بروقت تشخیص نہ ہوئی اور امباد کی شرح دس فیصد تک چاہ پہنچی سپین نے ٹیسٹنگ پر اپنا سرکاری ڈیٹا جاری نہیں کیا لیکن اس کے ایک مقامی اخبار کا کہنا ہے کہ گزشتہ ہفتے تک صرف ایک لاکھ ٹیسٹ ہوئے ہیں امریکی حکومت کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے جنوبی کوریہ کا ٹیسٹنگ ریکارڈ توڑ دیا ہے لیکن حقیقت دیکھیں تو چھے لاکھ ٹیسٹ کر کے بھی ابھی صرف 0.2 فیصد عوام کا ٹیسٹ بھی ہو سکا ہے جن میں سے ایک لاکھ سے زائد مریضوں میں کرونا وارث کی تشخیص ہوئی ہے اب یہ تشخیص بروقت ہے یا انہیں اپرل کے وست میں معلوم ہوگا جب کرونا کا بار اپنی عروج پر ہوگا ایسے میں پاکستان کی بات کی جائے تو انتیس مارچ سے پاکستان چودہ ہزار چار سو چھتیس ٹیسٹ کر چکا ہے اب تک پاکستان کی کل آبادی کا آشاریہ سفر 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 چھے فیصد ہی ٹیسٹ کروایا ہے اب اتنی ٹیسٹنگ کافی ہے یا نہیں یا محدود حکومتی ٹیسٹنگ کی پالیسی کے کیا نتائج نکلیں گے یہ تو وقت بھی بتائے گا کرونا وارس اور وفاقی بیوراکرسی کے تحفظات گریڈ انیس بیس اکیس میں ترقیوں کے لیے جاری کورسز اکتیس مئی تک مواخر کر دی گئے ہیں ان کورسز میں نیشنل منجمنٹ اور میڈ کریئر منجمنٹ کورس شامل ہیں زیر تربیت افسران کو یکم جون کو ریپورٹ کرنے کے حکمات بھی جاری کر دیے گئے ہیں کرونا وارس کی درپیش موجودہ صورتحال اور بیوراکرسی کے کچھ تحفظات جو سامنے آ رہے تھے ان کے باعث گریڈ انیس بیس اور اکیس میں ترقیوں کے لیے جاری کورسز اکتیس مئی تک مواخر کر دیے گئے ہیں ان کورسز میں نیشنل منجمنٹ اور میڈ کریئر منجمنٹ کورس شامل تھے یکم جون کو اب ریپورٹ کرنے کی حدایت کی گئی ہے پنجاب میں کرونا نے مزید تین افراد کی جان لے لی وزیرالہ پنجاب سردار اسبان بزار نے ٹویٹ کیا ہے کہ لاہور میں ایک اور راولپنڈی میں دو افراد جان بحق ہو گئے جبکہ صوبے میں کرونا سے متاثرہ افراد کی تعداد 651 ہو گئی ہے وزیرالہ پنجاب کا کہنا ہے کہ جن علاقوں میں متاثرین کی تعداد زیادہ ہے ان علاقوں کو سیل کر دیا گیا ہے سردار اسبان بزار کے جانب سے ٹویٹ کیا گیا ہے جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ پنجاب میں کرونا نے مزید تین افراد کی جان لے لی ہے لاہور میں ایک اور راولپنڈی میں دو افراد جابحق ہوئے ہیں کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے جہاں ڈاکٹرز پیرا میریکل سٹاپ سرگرم ہے وہیں پر صحافی اور پولیس احلکار بھی اپنی خدمات سر انجام دیتے دکھائی دے رہے ہیں تفصیلات امداز بزار کے ریپورٹ میں جانیے دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی کرونا وائرس کے باعث بڑی تعداد میں لوگ متاثر ہو رہے ہیں اس موزی مرض سے بچنے کے لیے تیبی ماہرین نے اب تک صرف احتیاط ہی واہے دلاج نکالا ہے وائرس کا پھیلاؤ روکنے کے لیے صوبائی حکومتوں نے لوگ ڈاؤن کر رکھا ہے حکومتی احکامات پر عمل کرانے کے لیے ریجرز کے ساتھ پولیس کا بھی اہم کردار ہے احلکار لوگوں کو سمجھاتے ہیں کہ کرونا وائرس سے بچیں ہم لوگ ڈاؤن پر عمل کروانے کو کوشش کر رہے ہیں یہ خطنک وابا بیماری ہے لوگوں کو بار بار بتاتے ہیں گھروں سے مت نکلو ماسک پہنو اور اپنے خود کی حفاظت کرو اپنے گھر والوں کی حفاظت کرو کہیں پر بھی کوئی واقعہ رنما ہو جائے تو عوام اس سے باخبر رہنا چاہتے ہیں اس کے لیے میڈیا کا کردار اہم ہے حالات کیسے ہی ہوں ہر حال میں زندگی اور صحت دعو پر لگا کر صحافی اپنے کیمرے قلم یا آواز سے دنیا گوہ آگاہی فراہم کرتے ہیں اس وقت جو ڈاکٹرز پیرا میڈیکل سٹاف اس کے ساتھ سیکیورٹی ادارے جو ہے وہ فرنٹ لائن پر ہیں لیکن صحافی بھی جو ہے وہ فرنٹ لائن پر اپنی سرگرمیاں اور اپنی ذمہ داریاں نبا رہے ہیں کیونکہ ہمیں بروقت لوگوں کو آگاہی دینی ہے اور لوگوں کو بتانا ہے کہ اس لاکڈاؤن میں احتیاطی تدابیر اختیار کریں اور اپنے گھروں میں رہیں کام کرنے بھی کافی دشواری ہو رہی ہے لیکن اس کے باوجود ہم نے لوگوں کو جو لمحہ با لمحہ خبر پہنچانی ہے مناظر دکھانے وہ دکھا رہے ہیں جو ایس او پیز ہیں جو پری کوشنز ہیں اداروں کی طرف سے ہمیں بتایا گئے ہیں ان کو ہم فالو کر رہے ہیں احتیاطی تدابیر بھی اختیار کرتے ہیں لیکن یہ ہے کہ ہمیں اپنے فرائز بھی انجام دینے نہ صرف اپنی ڈیوٹیز کے لیے بلکہ عوام کی آگاہی کے لیے بھی ہم فیلڈ میں نکلتے ہیں واقعات ہوں حادثات ہوں یا قدرتی آفات ہر حال میں صحافی اور پولیس اہل فرنٹ لائن کے دور پر ریسکیو اور آگاہی کے لیے اپنا کردار ادا کرتے دکھائی دیتے ہیں علماء کرام نے انسانی ضروریات کی اشیاء کی زخیرہ اندوزی اور ناجائز منافع خوری کو حرام قرار دیا ہے مرکزی چیئرمن پاکستان علماء کانسل تاہر محمود ارشفی نے کہا کہ تاجر برادری انسانی ضرورت کی روز مرہ کی اشیاء فوری عوام الناس کو مہیا کرے حکومت زخیرہ اندوزی کرنے والوں کے خلاف سخت ایکشن لے اور ان کی اشیاء کو ضبط کر کے مستحقین میں تقسیم کرے زخیرہ اندوزی تو نارمل حالات میں بھی جائز نہیں ہے جبکہ جو موجودہ حالات ہیں ان میں ناجائز ہونے کے ساتھ ساتھ حرام بھی ہے کہ اگر آپ زخیرہ اندوزی ان چیزوں کی کریں جو اس وقت انسانوں کی ضرورت ہیں اللہ اور اللہ کے رسول نے اس شخص سے بیزاری کر دی جو زخیرہ اندوزی کرنے والا ہے تو پھر سران بھور کیجئے کہ اس کا انجام کیا ہوگا میں ملک برک کے تجار سے جہاں جہاں ہماری آواز پہنچے ان سے گزارش کروں گا کہ روز مرہ کی جو استعمال کی چیزیں ہیں ان کو فوراں وافر کر دیں اپنے نفع کو کم کر لیں اور خدا کے لیے عوام الناس سے تاب عوام الناس سے بھی اپیل کروں گا کہ خوف زدہ نہ ہو انشاءاللہ یہ ووا جلدی ختم ہو جائے گی احتیاطی تدابیر کو اپنائیے اور کرونا وارث کی تباہ کاریوں کے باعث عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمت سترہ سال کی کم ترین سطح پر آ گئی ہے ٹریڈنگ کے دوران امریکی خام تیل کی فی بیرل قیمت بیس ٹالر سے بھی نیچے آ گئی ہے کرونا وارث کی تباہ کاریوں کے باعث عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمت سترہ سال کی کم ترین سطح پر آ گئی ہے امریکی خام تیل دیو ٹی آئی انیس ٹالر بانوے سنٹ فی بیرل تک فروخت ہوا عالمی بینچ مارک بینٹ خام تیل کی قیمت اکیس ٹالر فی بیرل کی سطح پر آ گئی مہرین کے مطابق کرونا وارث کے باعث تیل کی ڈیمانڈ میں کمی کی وجہ سے شدید مندی دیکھی جا رہی ہے ایک اندازے کے مطابق اس سال تیل کی ڈیمانڈ میں بیس فیصد سے زائد کی کمی ہو سکتی ہے اقتصادی رابطہ کمیٹی نے کرونا وارث کے نقصانہ پر قابو پانے کے لیے بارہ سو ارب روپے کے ریلیف پیکج کی منظوری دے دی ہے اسی بارے میں آپ کو ریپورٹ دکھاتے ہیں اقتصادی رابطہ کمیٹی نے بارہ سو ارب روپے کے ریلیف پیکج کی منظوری دے دی کرونا وارث سے نوٹنے کے لیے سو ارب روپے کا امرجنسی ریلیف فنڈ قائم کر دیا گیا مشیر خزانہ حفیظ شیخی زیر صدارت اقتصادی رابطہ کمیٹی کے جلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ ایک کروڑ بیس لاکھ افراد کو چار ماہ تک بارہ ہزار روپے امداد احساس کفالت پروگرام کے ذریعے فراہم کی جائے گی بین نظیر انکم سپورٹ کے ذریعے بہتر ارب پچاس کروڑ روپے تقسیم کیا جائیں گے ریلیف پیکج کے ذریعے دہاری دار مزدور کے لیے دو سو ارب روپے مختص کیے جا رہے ہیں تیس لاکھ مزدوروں کو مہانہ سترہ ہزار پانچ سو اجرت فراہم کی جائے گی یوٹیلیٹی سٹورز کے لیے پچاس ارب روپے کا ریلیف پیکج منظور کیا گیا ہے کرونا کے نقصانات پر کابو پانے کے لیے ایف بی آر کو ٹیکس ری فنڈ کے لیے پچھتر ارب روپے اور ٹیکسٹیل ایکسپورٹرز کو ڈیوٹی ڈروپیکس کی آدائیگی کے لیے تیس ارب روپے جاری کرنے کی منظوری دی گئی ہے جبکہ دالوں کی درامت پر دو فیصد ٹیکس ختم کر دیا گیا ہے یوٹیلیٹی سٹورز کو مسالے خوشک دود اور نمک چینی دالے اور آٹھا فراہم کرنے والے سپلائرز پر ویڈ ہولڈنگ ٹیکس کی شرح چار اشاریہ پانچ فیصد سے کم کر کے ایک اشاریہ پانچ فیصد کر دی گئی ہے اور روپے کی بے قدری کا سفر ایک بار پھر سے شروع ہو گیا انٹر بینک مارکیٹ میں ڈالر ساٹھ پیسے مہنگا ہو کر ایک سو چھاسٹھ روپے چودہ پیسے کی نئی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا ہے ہفتے کی پہلے روز انٹر بینک مارکیٹ میں کاروبار کے دوران روپے کی قدر میں کمی دیکھی گئی ڈالر یورو پاؤنڈ سب مہنگے ہو گئے ٹریڈنگ کے دوران ڈالر ایک سو چھاسٹھ روپے پچاس پیسے تک فروخت ہوا سٹیٹ بینک کے مطابق انٹر بینک میں کاروبار کے اختتام پر ڈالر کی قدر ساٹھ پیسے اضافے سے ایک سو چھاسٹھ روپے چودہ پیسے رہی جو ملکی تاریخ کی نئی بلند ترین سطح ہے یورو کی قدر ایک روپے اکاون پیسے بڑھ کر ایک سو چوراسٹھ روپے تئیس پیسے اور برطانوی پاؤنڈ کی قدر اور کرونا وارث پر سٹیٹ بینک کے اقدامات جاری کر دیے گئے سٹیٹ بینک نے سارفین کے لیے رلیف کا اعلان کر دیا ہے سارفین کے لیے کرزوں کے اداگی ایک سال تک مواخر کرنے کی منظوری دے دی گئی ہے سٹیٹ بینک کے مطابق گاڑی گھر ذاتی خرچ اور کریڈٹ کارڈ کے سارفین کا کرز مواخر ہو سکے گا یہ سہولت ان سارفین کے لیے دستیاب ہوگی جن کی اداگی اکتیس دسمبر تک ریگولر ہوگی سٹیٹ بینک کے جانب سے نئی ہدایات جاری کی گئی ہیں سٹیٹ بینک نے سارفین کے لیے رلیف کا اعلان کر دیا ہے سارفین کے لیے کرزوں کے اداگی ایک سال تک مواخر کرنے کی منظوری دے دی گئی ہے سٹیٹ بینک کا کہنا ہے کہ گاڑی گھر ذاتی خرچ اور کریڈٹ کارڈ کے سارفین کا کرز مواخر ہو سکے گا اور یہ سہولت ان سارفین کے لیے دستیاب ہوگی جن کے اداگی اکتیس دسمبر تک ریگولر ہوگی قصور پولیس کا ایسے چو منشیات فروشوں کی سرپرستی کے الزام میں گرفتار پولیس حکام کے مطابق ایسے چو محمود نے تین منشیات فروشوں کی قبضے سے دھائی کلو ہیرون برامت کی لیکن مقدمے میں ایک کلو چار سو گرام چرز ٹال دی دورانے انکواری ایسے چو دی دیویزن پر منشیات بیچنے اور حقائق مسک کرنا ثابت ہوا جس پر مقدمہ درج کر کے اسے گرفتار کر دیا گیا ہے قصور پولیس کے ایسے چو کو منشیات فروشوں کی سرپرستی کے الزام میں گرفتار کر دیا گیا ہے پولیس حکام کا کہنا ہے کہ ایسے چو عابد محمود نے تین منشیات فروشوں کی قبضے سے دھائی کلو ہیرون برامت کی تھی لیکن مقدمے میں ایک کلو چار سو گرام چرز ٹال دی تھی جس پر اسے گرفتار کر دیا گیا ہے اور اس پولیٹن سے اتنا ہی